بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ اللہ تبارک وطحالہ اس آیت میں جس طرح اہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اصاف کو بھی بیان فرمایا اور ان کے لئے اپنی رحمت کا بھی ذکر بیان فرمایا سلامتی وغیرہ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اپنی آیات یہ کس لیے کہ وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ ظاہر ہو جائے آیاں ہو جائیں کیا سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمِينَ کے راستے جس طرح جس طرح مومنوں کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کو سیکھیں ایمان سیکھنا ضروری ہے اس لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے ایمان سیکھیں اس پر عمل اور کفر بھی کفریات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ یہ عقائد جو ہے کفریہ عقائد ہیں ان سے وہ اس لیے سیکھنے نہیں چاہیے وہ عمل کے لئے نہیں ہوتے وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لئے کچھ چیزیں اس لیے سیکھی جاتی ہیں تاکہ ان سے آدمی بچ سکے اور کچھ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے ایمان اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے اور کفر کی باتیں اس لیے معاشرے میں اپنے لوگوں کو اس لیے علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ باتیں کفر ہیں ان الفاظ کے کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس طرح کے عامال کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے بتاتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی بچ جائے یہ اس کے علم میں ہوگا تو وہ بندہ اس کام سے اس عمل سے اس کفریہ کالمات سے بچ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی جس طرح پچھلی آیتوں میں مومنوں کا ذکر تھا اس آگے والے رکوع کے شروعات کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ پھر مجرمین کے راستوں کو اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں وَقَذَلِكَ اسی طرح ہم وَقَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآیَدَ ہم بیان کرتے ہیں مفصل طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کیا والے تست ابھی اپنے آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں اور جس طرح ایمان کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اسی طرح کفری آقاعد کو بھی بیان کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی بندے کا کفر نکل کرتا ہے نکلے کفر کفر نہ باشد کفر کا نکل کرنا کفر نہیں ہوتا جس طرح کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہمارے ساتھ بھی ٹک رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولی صاحب تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں انہوں نے تو گستاکی کیے پھر آپ کیوں ان کے الفاظ بتا رہے ہیں ان کے الفاظ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی توہین کرتے ہیں بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بتانے سے بھائی ایک تو مسلمان کے اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے ایک غیرت جاگ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے کفریہ جس طرح وہ کس حد تک وہ کفر میں بہت آگے جا چکے ہیں اور آگے جا کر وہ ہمارے دروں پر ہمارے گھروں پر ہمارے محلوں میں اس طرح کے کفر کے عالی منصب پر پہنچ کر ہمیں للکار رہیں تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم ہمیں وہ کس جگہ سے للکار رہیں اس بات کا علم ہوگا تو پھر ہم اس کو جواب بھی دینے کی تیاری اور کوشش بھی کر سکیں گے اگر اس بات کا علم نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے بھائی وہ تو ہیں کافر بعض لوگ اس بات کو کتنی ہی بڑی توہین اگر علیہ وآلہ وسلم کسی لوگوں کو آپ سنائیں تو وہ ایک الفاظ میں ٹال دیتے ہیں یار وہ تو کافر ہیں وہ تو مذہب ہیں ان کا اس طرح کر کے ان کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں حالانکہ اس طرح کر کے نہیں ٹالنا چاہیے جب میری بیوی پر بات آتی ہے تو ہم اس طرح ٹالتے ہیں کہ یار فلانے آپ کی بیوی کو آپ کی عزت کو آپ کے دروازے پر آپ کو للکار آئے آپ نہیں تھے آپ کے دروازے کو اس نے کھٹ کھٹا کے اس طرح کی گالیاں نکال کے گیا ہے تو ہمیں کتنی گہرت آتی ہے جب میری بیوی پر کوئی بات کرتا ہے تو مجھے گہرت آتی ہے میرے نبی کی بیوی پر امی آئیشہ پر امی حفظہ پر جو ایک صدیق کی بیٹی ہے ایک فاروق کی بیٹی ہے ان پر بات کرے پھر ہمیں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہ کرے یہ سمجھو کہ ہمارے اندر ایمانی گہرت نہیں ہے اس لئے ایمانی گہرت کے لئے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم ایمانی گہرت تب ہوگی جب ہم کفریہ ان کے کفریہ اقائد سے جو ہے واقف ہوں گے تو ہم پھر ہمیں ہماری ایمانی گہرت ملامت بھی کرے گے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کا اور دوسری قرآت یہ کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھائے فرماتے ہیں کہ ایک قرآت میں حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح بیان فرمائیں تاکہ مجرموں کے راستے واضح ہو جائیں تاکہ اس طرح بیان فرمائیں تاکہ کافر لوگوں کا راستہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے کہ یہ مجرموں کا راستہ ہے یہ مومنوں کا راستہ ہے دونوں راستوں کو واضح طور سے بیان فرمائیں تاکہ لوگ جس طرح دیکھیں وضو کرنے کے لیے وضو بندہ پاکی کے لیے وضو کرتا ہے فرائض وضو کے چار ہیں اور چاروں جس طرح وضو کے فرائض سیکھنا ضروری ہے اسی طرح نواقزے وضو سیکھنا بھی ضروری ہے یعنی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر جس بندے کے علم میں نواقزے وضو نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا کہ اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس بیچارے کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز وہ سمجھے گا وضو نہیں ٹوٹا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی وہ اگر تلاوت وغیرہ کرے گا اس طرح اگر کتنی ساری عبادت کی ہوگی تو اس کی وہ ادا نہیں ہوگی کیوں اس بیچارے کو نواقز کا علم نہیں تھا اس لئے ایمانیات کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے اس کا علم بھی ضروری ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَا لِكَ اسی طرح ہم نفصل الْآیَات آیات کو ہم مفضل بیان فرماتے ہیں ظاہر کر کے بیان فرماتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ تَاکِ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین مجرمین کے راستے اللہ تعالیٰ ان کے کبھی فرماتے ہیں سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ أَنزَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ امر محبوب یہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے کبھی فرماتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں کبھی ان کی کوئی خرافات بیان فرماتے ہیں کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کا ان کے ان عامال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان عامال سے جو عامال کافر لوگ کرتے ہیں بیان کرنے کا مقصد قرآن میں یہ ہے کہ مسلمان ان کافر کے ان عامالوں سے بچ جائیں ورنہ کافروں کے عامال کو نکل کر کے قرآن میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے عامال ان جیسے نہ ہو جائیں اس لیے بیان کرنے کا مقصد ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو تم سیکھے اس پر عمل کرو اسی طرح کفریات کو بھی بیان فرما کے ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس سے تم بچ سکو